تدبیر اور حکمت کے ساتھ معاملات کو تیع کرنے ہیں اور یقیناً آواز حق کو آپ بلند کریں اور جیسے کہ سننے میں آیا ہے حیدرباد کی سرزمین پر یقیناً ابھی حیدرباد میں امن اور سلامتی ہے اور یہی ہم امید رکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ امن و سلامتی باقی رہے ہیں لیکن ایک مسلمان کی شان انسان کی شان یہ نہیں ہے کہ آپ سکون و اتمنان میں ہیں اور ہمارے ملک میں کہیں پر ظلم و زادتی ہو رہی ہے آپ مزے لیتے رہیں یہ مسلمان اور انسانیت کی شان نہیں ہے بلکہ کسی اور کو تکلیف ہو تو آپ وہ درد وہ تکلیف اپنے اندر محسوس کریں تو یقیناً جیسے کہ سننے میں آیا ہے اندرہ پارک کے پاس چار جنوری یعنی کل دو بجے ایک میلین مارچ نکالا جانے والا ہے بہت سارے لوگ وہاں پر جمع ہونے والے ہیں حیدرباد کے رہنے والے بھی ہوں گے تلنگانہ اور آندرہ کے لوگ بھی جمع ہونے والے ہیں تو ہم آپ تمامی حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھی پر امن طریقے سے شرکت کریں اور اس بات کا مکمل خیال کریں کہ آپ کی اپنی طرف سے ایسی ریلیوں میں چونکہ یہ ریلی ہماری جو نکلتی ہے احتجاج میں جو آواز حقم بلند کرتے ہیں یہ ملک ہندوستان کی جمعوریت کو محفوظ کرنے کے لیے ہماری کانسٹوٹیوشن پر جو حملہ کیا گیا ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہے تو اپنے اسلامی نعرے آپ نہ لگائیں کیونکہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس کو فرقہ واریت کا ایک نام دیا جائے ہندو مسلم کا نام دیا جائے تو ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ آپ یہ سچائی سمجھ لیں کہ مسلمانوں سے زیادہ کئی ایک علاقوں میں غیر مسلم جو ہے باہر کھڑے ہوئے تو یہ پتہ یہی دیتا ہے کہ ماملہ ہندو مسلم کا نہیں ہے بلکہ ملک ہندوستان کا ہے اور ہم اور آپ ہندوستانی ہیں الحمدللہ اور ہم اس سرزمین سے محبت کرتے ہیں اور یقینا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ امن اور سلامتی اور شانتی کے ساتھ اور ملک ہندوستان کی حفاظت کے خاطر جو ہم سے ہو سکتا ہے جو بن پڑتا ہے یقینا آواز حق کو بلند کریں اللہ تبارکہ بطالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارکہ بطالہ ہمارے ملک ہندوستان وطن عزیز کی حفاظت فرمائے اور یہاں پر جتنے ہمارے آثار اسلامیہ ہیں مساجد مدارس اور مقابر کی حفاظت فرمائے ہمارے علماء اور طلباء کی حفاظت فرمائے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے تمام ہندوستانیوں کی حفاظت فرمائے تمام مظلومہ پر جو ظلم کیا گیا ہے اللہ تبارکہ بطالہ ظالموں پر اپنے قہر اور غزب کو نازل فرمائے اور ان پر اپنی سخت گرفت فرمائے اللہ تبارکہ بطالہ دشمنان ملک ہندوستان دشمنان اسلام کہ جو کچھ بھی ناپاک عزائم ہیں ناپاک ارادے ہیں اللہ تبارکہ بطالہ انہیں شکست فاشتہ فرمائے اللہ تبارکہ بطالہ انہیں شکست فاشتہ فرمائے وما علینا السلام علیکم ورحمت اللہ عبر ADAM